ہیلو ایوریون دوستو آج میں ٹرائی کرنے والی ہوں پلم کا کوکونٹ این پیپٹائیڈ سٹرینٹ اینڈ شائن ہیئر ماسک یہ ہیئر ماسک آپ کو اپنے شیمپو کی ہوئے ہلکے گیلے بالوں پر اپلائی کرنا ہے ہیئر ماسک اپلائی کرنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بالوں میں بلکل بھی ڈرائنس نہیں ہے بال بہت ہی سمودھ ہے مینیجیبل ہے بالوں میں شائن ہے اور اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے کرنٹلی میں جو شیمپو اور کنیشنر یوز کر رہی ہوں کیونکہ پہلے میرے بالوں میں بہت ڈرائی تھے بٹ اب بالوں میں بلکل بھی ڈرائنس نہیں ہے بال بہت ہی سمودھ اور مینیجیبل ہو گئے ہیں سو یہ ہیئر ماسک کی قوانٹیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹوٹل آپ کو یہ قوانٹیٹی ملتی ہے تھوڑا سا خالی ہی آتا ہے اور فرگرنس اس کی کوکونٹ کے جیسی ہے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے مجھے کوکونٹ کی فرگرنس آپ کو یہ ہیئر ماسک اپنے بالوں پر اپلائی کر لینا ہے سکیلپ پر اپلائی کرنا ہے یا نہیں نہیں مینجن کیا گیا صرف بالوں پر اپلائی کرنا ہے بہت ہی کریمی ٹیکشور ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزیلی یہ سپریڈ ہو رہا ہے اور یہ ہیئر ماسک آپ کو سب سے اچھے سے اپلائی کرنا ہے اپنے ہیئر اینڈز میں کیونکہ وہاں پر ڈرائنس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور رفنس بھی سب سے زیادہ وہ ہی ہوتی ہے سو ہیئر ماسک اپلائی کرنے میں بلکل کنجوسی نہیں کرنی ہے بہت اچھے سے آپ کو یہ ہیئر ماسک اپلائی کرنا ہے اس میں کوکونٹ آئل اینڈ سی بٹر ہے جو بالوں سے ڈرائنس کو دور کرتے ہیں بالوں میں موسچر کو لوگ کرتے ہیں اور ہماری جو ہیئر بریکز ہوتی ہے اس کو کنٹرول کر کے بالوں کو ہیلڈی بناتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں پیپٹائیڈز ہیں پیپٹائیڈز ہمارے بالوں کو مضبوطی دیتا ہے بالوں میں شائن اینڈ وولیوم لے کر آتا ہے اور یہ ہیئر ماسک سبھی ٹائپ کے ہیئر کے لیے شیوٹیبل ہے ہامفل کیمیکل فری ہے ہنڈر پرسنٹ ویگن ہے اس ہیئر ماسک کو میں نے میرے بالوں پر اچھے سے اپلائی کر لیا ہے اب میں اس کو پاچ سے دس منٹ تک کیلئے رکھوں گی اور پھر میرے بالوں کو نورمل ووٹر سے ووش کر لوں گی اور اس کے بعد آپ کو اس ہیئر ماسک کے ریزلٹ دکھاتی ہوں کی اس کے ریزلٹ کیسے ہیں دوستو میں نے میرے ہیئر کو نورمل ووٹر سے ووش کر لیا ہے اور ووش کرنے کے بعد یہ کمپلیٹلی ڈرائی ہو چکے ہیں اور ڈرائی ہونے کے بعد میرے بال کو چھے دیکھتے ہیں سو آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں بالوں میں ڈرائی نس بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ کرنٹلی میں جو شیمپو اینڈ کنیشن یوز کر رہی ہوں ان کی بدولت میرے بالوں میں جو ڈرائی نس تھی وہ کمپلیٹلی گائے ہو چکی ہے اور میرے بال بالکل بھی ڈرائی نہیں رہتے ہیں بالوں میں موشش رہتا ہے اور بال بہت ہی زیادہ سوفٹ سمودھ رہتے ہیں اور اس ہیئر ماسک کو اپلائے کرنے کے بعد تو سمودھنس اور بھی بڑھ گئی ہے اور بالوں میں شائن اور وولیوم آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہ سپلم کا چھو یہ ہیئر ماسک ہے یہ آپ کے بالوں کو نریشمنٹ دیتا ہے اور بالوں میں شائن اور وولیوم لے کے آتا ہے اور اپلائے کرنے کے بعد جو آپ ہیئر کوم کرتے ہیں تو ہیئر فول بھی کم ہوتا ہے کم ہیئر بریکز ہوتی ہے آپ کو اسے ویگ میں ایک بار یوز کرنا ہے احسا نہیں کہ آپ جب بھی شیمپو کرنے تو یوز کرنے ہیں نو اسے آپ کو ویگ میں یہیت کام کرنا ہے اوریک سوی اینڈر پر آپ کام کرنے ہوج Masters بریکز ہر دہتا ہے ہر پروڈٹ سبک کے بالوں پر الگ الگ تریقے سے پر报ید ہے محبو When a hairogy тоהک things you have پر diagnostر ہوں پر لگ تریقے سے میرے hair got اور برکزель ایسے ہی skin care پروڈے ہوتے ہیں لیکن ہی سکن پر проблема اپ کی رمیے کا میری باال پر پر اپلایا پر ایک سو پر دکھائے جیسے ہی ہر درائے ہوئے ہوں میکنہ کی اثر ڈیو کے مدار ہوتا سوال باہر سرم اٹھا ہوں کچھ بھی کیا ہے جیسے ہی ہر آیا ہوتا ہے رہے ہوتا تھا acept جس لیچئے رہے ہوں ارلہ رکھتے ہس violation ہوتا ہی ہوتا ہے ۔ اٹھے ہوتا لگے ان کا chose چوارا ہوتا ہے میکنہ کی از اکرتے کیورہ جو چیز پر کلیٹی ہے وہ بہت ہی سئی ہے بہت ہی دیکھ سکتے ہیں زیادہ یہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس حیال مصد کلیٹی کریں جانتے ہیں جو آپ کو یہ سکتے ہیں لنک میں نے دیشتر دیشتر دیگر میکنے ہیں آپ کو یہاں سے کمک رہ دیکھ سکتے ہیں دوستو بعد اس حیال مصد کلیٹے کے بعد لیکن کلیٹ کو بہت پیاری سی فراغرنس جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے اور بلوں کی جو شائن ہے وولم ہے سموثنس ہے وہ آپ دیکھی سکتے ہیں so that's all for today's video friends I hope آپ کو آج کا video helpful لگے پسند آئے اگر video helpful لگتا ہے پسند آتا ہے تو video کو like, comment اور share کر دیجئے اب میں آپ سے ملتے ہوں میرے next video میں تب تک کے لیے bye bye take care